اسلام علیکم اینڈ کیسے ہو سب خوش آمدید اینڈر ویڈیو آف ٹیزر بوائی تو قائز آج جو نیوز ہے وہ سپیشلی پاک اینڈیا ہیپ ہوپ کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے اینڈیا نیوز بہت خاص ہونے والی ہے سو گیڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا آسی مزہ نے چینکے کو دھمکیا دی اینڈ آسو ینگ شرن نے بھی ان کو دھمکیا دی پہلے یہ بات تو آپ سب شاید جانتے ہی ہوں گے بٹ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں سنی خان درانی کے بارے میں سنی خان درانی نے کیوں اور کیسے سوشل میڈیا کو چھوڑ دیا اور وہ اب کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں ایکٹیو نہیں ہوں گے اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھا وہ آپ کو میں بتاؤں گا تو لاسٹ ٹائم سنی خان درانی اپنے انسٹا پر لائف سیشن کیے اور یہ لائف سیشن ان کا لاسٹ ٹائم تھا مطلب کہ اس کے بعد وہ کوئی لائف سیشن نہیں کرنے والے ہیں اور اس لائف سیشن میں وہ ساری باتیں بتائیں کہ وہ کیوں سوشل میڈیا کو چھوڑے ہیں اور اس کے پیچھے کیا کیا ریزن تھے تو میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کروں گا اور سیدھا ایک شورٹ ویڈیو کی طرف لے چلتا ہوں میں ہر جگہ سے اپنا فیس بک ڈیلیٹ کر چکا ہوں اور میں اس کے بعد سوشل میڈیا یوز نہیں کروں گا بالکل بھی ریزن ہے کہ بہت سارے آرٹس ہیں اور کافی سارے آرٹس ہیں جو کہ آرٹ بنا رہے ہیں اور سب کچھ لیکن سین ایسا ہے کہ ہر آرٹس جو ہے مطلب اب جیسے موجی ہو گیا نادر ہو گیا میں ہو گیا ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں مطلب ہم لوگ جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا بھی ہینڈل کر رہے ہیں ہم میوزک پروڈکشن بھی کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ اپنے میوزک بھی خود پروڈیوز کر رہے ہیں ایون ویڈیو پروڈکشنز خود کر رہے ہیں جب آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ جو سوشل میڈیا سوشل میڈیا ایک ٹول تھا ہم جیسے آرٹسٹ کے لیے جو ہے وہ اپنا میوزک پرموٹ کرنے کا اور ہم جیسے آرٹسٹ کے لیے اپنا جو ہے وہ آرٹ لوگوں تک پہنچانے کا لیکن یہاں پہ سوشل میڈیا صرف نیگٹیوٹی تک مہدود رہ گیا اور میں کوئی اس چیز کے لیے آیا ہی نہیں تھا میں چند ہزار لائکس کے لیے یا کچھ سو لائکس کے لیے میں اپنا منٹل پیس نہیں غراب کروں گا کوئی بھی چیز آپ کے منٹل پیس سے بڑھ کر نہیں ہوتا صحیح ہے تو اب سین یہ ہے کہ اس کے بعد میں سوشل میڈیا بالکل کوئی کوئٹ کر رہا ہوں میں اپنا انسٹرگرام نہیں یوز کر رہا کچھ بھی نہیں یوز کروں گا میرے جتنے سوشل میڈیا کے پلاتفارمز ہیں وہ میرا مینجر عویس خان وہ ہینڈل کرے گا میں کچھ بھی نہیں ہینڈل کر رہا اس کے بعد کہ میں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ آ کے یہ چیزیں ہینڈل کر رہا ہوں یا میں نیگٹیویٹی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں میں پہلے ہی زندگی پر بہت سائی چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں اور یہ نہیں ایک چیزیں جو میرے لئے ضروری ہے جس کے ساتھ میں ڈیل کرنا چاہوں گا سو گائز اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ہوگا جس طرح کا بھی سین ہوگا وہ وہ it will be managed by my manager اور I guess I guess this is the best way مجھے ان ان سب چیزوں کے ساتھ نہ کبھی ڈیل کرنا تھا نہ میں کبھی ڈیل کروں گا میں کسی کے گھر کا نہیں کھاتا میں کسی کے کسی کا کرجدار نہیں ہوں کہ میں آ کے یہاں پہ دو ٹکے کے لوگوں کی بات نے سنوں گا سو تھنک یو ریو ان فر الیڈیل کر رہا جب ایلوبریو ایلویوال اور میوزک آتا رہے گا اور بہت جلدی نیا میوزک بھی آئے گا سو گیس آپ کو ریزنز تو پتہ لگی گئے ہوں گے اگر آپ کو ابھی بھی یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا سب سے پہلا پوائنٹ جو کی ٹرولنگ وغیرہ کے بارے میں تھا وہ سیدھا ایک انسٹاگرام پہ ایک پیج ہے ہی پھو پک کے نام سے اس کے بارے میں تھا سپیشلی ایک پیج پر کافی جگہ ہے اور کئی مرتبہ سنی خان درانی کو ٹرول کیا گیا ایک اس بارے میں سنی خان درانی نے ان کو سنہی انAny box کر کے سمجھایا بھی تھا کہ ایسے مت کیا کریں یعنی ان کو ٹرول مت کیا کریں بینہ کسی بات silent کے مگر ایسوا Hung Engineer 인ringsہیکے نہ کوئی غرض اور مطلب نہیں تھا ان وہ ابھی بھی سنی کو ٹرول کرتے ہیں ان سنی خان نے ان کو دھمکیا وغیرہ ویڈی اگر تم لوگ ایسا کچھ کرو گے تو میں تمہارا ساتھ بھرا بھی کر سکتا ہوں سو میرے سے دور ہی رہو انہوں نے میرے فینز کو گالیاں دلوائی ہیں ابھی بھی ان کے فینز آکے گالیاں دے رہے ہیں اور جو فینز ان کے گالیاں دے رہے ہیں میں آپ کا نام بھی ایڈ کروا رہا ہوں اس کمپلین کے اندر سب کی پروفائلز میں ایڈ کروا رہا ہوں پھر آگے دیکھ لینا اور میں نے رات کو ایڈمنز سے بڑے پیار سے بات کی تھی میں نے اس کو کال پہ یہ ہی بتایا کہ میں لیگل ایکشن لوں گا اس کے بعد اور اب میں لیگل ایکشن لینے لگا ہوں جن بھی لوگوں نے اس کا پارٹ بننا ہے جتنے آرٹسٹ ہیں جن کو انہوں نے بلی کیا ہے جن کو انہوں نے پبلکلی ڈی فیم کیا ہے وہ سارے مجھے بتاؤ اور میرے خلاف تو پرووز ہیں کہ انہوں نے there's a very fine line between making memes, making fun and defaming someone پبلکلی سہی ہے تو اب جو میں میں پر پروپرلی کیس کر رہا ہوں اور اب سین آن ہے جہاں تک بات میمز تک تھی نہ جہاں تک بات شغل تک تھی تب تک ٹھیک ہے لیکن اب بات آگئی ہے بولنگ پہ اور بولنگ میں کسی کے باپ کی نہیں مانی اور بھی کئی ایسے پلیٹ فوم یا جگہ ہے جہاں پہ سنی خاندرانی کو ٹرول کیا جا رہا ہے جیسے انسٹاگرام فیس بوک اور بھی کئی جگہ سنی خاندرانی یہ اور برداشت نہیں کر سکے انسٹاگرام اس کے لئے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسی طرح اس طرح کے چھوٹے اور غیر مطلبی مسئلوں میں پڑے رہیں گے تو اس بات سے ان کے کام پہ ایفیکٹ بھی پڑھ سکتا ہے ان وہ یہ ہونے نہیں دیں گے تو انہوں نے اسی لئے اپنی ساری منیجمنٹ اپنی منجر کے حوالے کر کے ان اپنا فوکس جسٹ ریپ یعنی اپنی کلا پہ درکرنا سٹارٹ کر دیا تو چھلی گائز اب اگلی سٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ہم بات کرنے والے ہیں چین کے این آسی مازر کے بارے میں تو چین کے این سانی خان درانی کے ایک سانگ جب تک میں زندہ بائی چین کے این آزاد پریندہ بائی سانی خان درانی اچانک ہی بینہ کسی اناؤسمنٹ کے یوٹیوب پہ پوسٹ ہو گیا بہلی انہوں نے خود ہی پوسٹ کیا تھا بٹ اچانک ہی ورنہ وہ کوئی سانگ اپلوڈ کرنے سے پہلے کچھ پروموٹ وغیرہ کرتے ہیں ان کے پوسٹرز وغیرہ لگا گئے چین کے نے یہ سانگ پروموشن کے لیے کوئی ڈاک تصویرے وغیرہ اپلوڈ کی تھی بٹ ان سے کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی سانگ آ رہا ہے بٹ انہوں نے اچانک یہ سانگ اپلوڈ کر دیا ان کے اپنے چینلز پر یہ سانگ آ گئے تھے ان دونوں سانگ بیسیکلی سنیک ڈس تھے ان دونوں سانگز میں رمیز اینڈ کالا جسٹن بیبر یعنی آسیم حضر کو سپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ویل کوئی اس بات سے سٹارٹ میں کوئی واقف نہ تھا کہ یہ کیوں کیا ان دونوں نے اس کے پیچھے کیا ریزن تھا بٹ چینکے نے اپنے سانگ کے سٹارٹ میں ایک ریکورڈنگ بھی لگائی تھی جہاں ان کو سٹریٹ دھمکیا دی جا رہی تھی بائی آسیم حضر یار یہ تمہارا دوست ہے نا چین میں اس کو اس کے گھر میں کوئی اس کے ماروں گا میں اس کو اس کے باپ کے سامنے ماروں گا میں اس کو پولیس کے سامنے ماروں گا اس نے میرا نام کیسے لیے میرا نام کیسے لیے پڑھ گئی اور اس کے پیچھے ایک ریزن تھا کہ آسیم حضر چینکے کو کیوں دھمکی دے رہے ہیں ویسے تو چینکے کسی کو انسٹا پر فولو نہیں کرتے بڑ کچھ ٹائم پہلے انہوں نے ایک لڑکی انسٹا پر فولو کیا اور آپ تو جانتے ہیں کہ چینکے کی اور رمیز کی بھی نہیں بنتی جب انہوں نے دیکھا کہ چینکے رمیز کی سٹرٹ کو فولو کیا ہے تو انہوں نے چینکے سے کہا کہ انفولو کرو اس لڑکی کو یعنی رمیز کی سٹرٹ کو اور بھی بہت سی باتیں ہوئی تو میں آپ کو پوری بات جو ساری کنفیوزن کو کلیر کرتی ہے جو کہ چینکے نے خود ہی اپنے لائف سیشن میں آ کر کہی کہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کیا مین ریزن تھا تو وہ دکھا بھی دیتا ہوں میں مطلب آج ایک بہت زیادہ ضروری بات کرنے لگا ہوں جب تک میں زندہ سے ریلیٹڈ اچھا بیسکلی مجھ سے سب سے زیادہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جسٹن بیبر اتنا بڑا سنگر اس نے مجھے دھمکی کیوں دی صحیح ہے کہ دھمکی دینے کی وجہ کیا آتی میں ابھی بہت زیادہ ملک شورٹ میں بتاؤں گا کہ مجھے ملک دھمکی کیوں دی گئی صحیح ہے سنی خان دورانی جو میرے ساتھ ہے اس کو کیوں دھمکی دی گئی بچہ مین یہ تھی میں نام نہیں کسی کا لوں گا ایک لڑکی تھی موڈل تھی پبلک اکاؤنٹ تھا اور ایک لاکھ سے زیادہ پولورنگ تھی پبلک فگر ہے اس کو میں نے بس ایک فالو کر دیا اور ان لوگوں کو تکلیف تھی سپیشلی جسٹن بیبر کو کہ میرا ون فالو ہوا ہو ہے اور لوگ کیا کریں گے یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا تو یہ لوگ ان کی میں دو تین باتیں بتاؤں گا پہلے تو یہ لوگ میرے آگے گھر تک گھر کے گیٹ پہ آگئے میرے صحیح ہے اور میں نے ان کو بہت بہت پیار سے سمجھایا کہ میرے گیٹ پہ مت آو اور یہ رولے گھر سے ملہب آن لائن ہے آن لائن تک رکھو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے کہ میری فالو میں تو نہیں ان فالو کروں گا بلوک کروا دو تو انہوں نے بولا نہیں ان فالو کرو جیسے بچے نہیں زد لگاتے ہیں ان فالو کرو ورنہ میں لولی پاپ چوز ہوں گا بلکل وہ ملہب ایسا زین تھا بچوں کی طرح اور ملہب اس طرح کچھ حرکتیں کر رہے تھے میں نے ان کو بہت پیار سے بولا کہ میرے والد کو میرے والد کو برین ہیمبریج کا مسئلہ ہے صحیح ہے کوئی بھی ان کو کوئی بھی سیچویشن کے بارے میں کچھ پتا چلا تو اسٹریس ہوگا اور اسٹریس کے لئے سے کوئی بھی ملہب کرٹیکل کنڈیشن ہو سکتے اللہ نہ کرے پھر موت تو اللہ کے آدم ہے اور یہ سب چیز ان کو میں نے سمجھانی کوشش کی صحیح ہے پھر ہوا کیا انہوں نے زد لگائی رکھی تب بھی نہیں انپالو انپالو خیر بہت رولا ہوا یہ ہوا یہ لوگ دفع ہو گئے میرے گھر سے میں نے ان کو ملہب پیار سے ملہب جانے دیا جو بھی سی نا پھر یہ جسٹن بیبر کی کال آئی کہ you're missing with my friends and you know you can't do this یہ وہ blah 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 ٹھیک ہے میں نے اس کو بولا بہت پیار سے کہ تو کیوں بیچ میں آرہا ہے you know stay out of this تو پھر اس کا میسیج بلکل وہ ہوتا نا آپ کی بچیاں پیچھے بچے مجھے ریپلائے کرو سین کیوں چھوڑو میسیج بار بار ملکل ملکل میسیج کیے جا رہے ڈھیڈن سان سے کہ مجھے ریپلائے کرو this is so disrespectful یہ تو بیجت یہ تو میرا ریپلائے کیوں نہیں کرے میں جسٹن بیبر ہوں میں نے بی 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 بنایا ہے میں بہت ہٹ سنگ کرو مجھے ریپلائے کرو میں نے ملکل سین کر کے چھوڑ دیا صحیح ہے اس کی ایگو ہوت گئے کیا دھمکیا دینا شروع گئے you wanna do this bro you wanna do this bro اور میں ریپلائے نہیں کر رہا تو میرے خیال سے ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں تیر رہا ہوں یا ملکل میں تیر فوک ہوں کہ میں سلے نہیں ریپلائے کر رہا کہ میں تیر کیا ہوں ان سے خیر پھر میں اور بھی دو تین چیزیں بتاؤں گا مسئلہ میں نے بتا دیا یہ تھا بس ایک ریپر ہے بہت چوزا تھا سٹیجوں میں چلتا ہے دوسروں کی سے یہ اس نے سٹوری لگائی کہ انسٹا کیا اس نے سٹوری لگائی تھی کہ ریپر کوڑے کچھرے میں رہ رہا ہے کچھ اس طرح کیونکہ میں فیلال لوہر میں آیا ہوں وہ بھی آج کل اور زائر ہے مطلب ابھی میں رینٹ کے گھر میں رہ رہ رہا ہوں کیونکہ میں فوڈ نہیں کر سکتا اس میں مطلب شرمندگی مجھ سمجھنے آتی بات کیا ہے کہ یہ تھوڑی ان کی دوتی نیچ اور بھی حرکتیں ہیں میرے پاس سکرین شوٹس ہیں مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ اچھا یہ چیلزوں گروپ ہیں میں سے کچھ لوگ آرمی کے بچے بھی ہیں سئیاء اور یہ لوگ گھر میں آئے تو یہ ایک طرح سے بہت بڑی بات ہے آپ اتنی بڑی فیملی سے ہوتے ہو آپ کسی گھر کے گیٹ پر آجوا بولو انفالو کرو انفالو کرو یہ ضد تھی صحیح اگر یہ تو تا پوائنٹ یہ بات ہے میں نے ان کی کال نہیں اٹھائی ان کو میں نے یہ جسٹن بیبر ہے بہت مطلب اکڑو بند ہے جو بھی ہے اس کو میں نے کیا بلوک صحیح ہے تو یہ سنی خان درانی کو بھائی صاحب انہوں نے مطلب کالیں کی کالیں لگائیں سنی خان کو کہ بھائی یہ جو تیرا دوست ہے نا یہ میرے ہاتھوں پٹے گا میں اس کو اس کے اببو کے سامنے ماروں گا پلس کے سامنے ماروں گا اس کے گیٹ کے سامنے ماروں گا مجھے آٹوگریف کیوں نہیں دیتا یہ مج جب نہیں لولی پپ کیوں نہیں چوسنے دیتا اس طرح کی باتیں مدب کر رہا ہے حسنی خان درانی اینک چینکے نے یہ بھی کہا اگر انہوں نے میرے ساتھ کوئی ایسی ایسی غلط حرکت کی تو میرے پاس اور بھی ریکارڈنگز پڑی ہیں جس میں بہت نیچ باتیں ہیں انہوں نے وہ باتیں ایسا بیک اپ بچا کے رکھی ہے جب ضرورت پڑے گی تو وہ بھی سامنے آ جائیں گی سو گائز اگر آپ کو سٹیل کوئی کنفیوزن ہے اس کانٹروورسی کا ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے نیچے کم انسکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پہ دوبارہ بھی سمجھا سکتا ہوں تشریب نیکس سٹوڑی کے بارے بات کرتے تو نیکس سٹوڑی ہے ریپ ڈیمن اینڈین ہیپ آپ آرٹسٹ کرما کی طرف سے ریپ ڈیمن کرما کا جلد ہی ایک نیا کلیب آنے والا ہے اس سے ریلیٹڈ ریپ ڈیمن نے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ریپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ان کے اپ کمینگ کلیب کے ایک چھوٹے سے پارٹ کی ہے پاکستان سون سو گائز آپ کو جلی ان کا کلیب دیکھنے کو ملے گا تو چلی اب نیکس سٹوڑی کے بارے بات کرتے ہیں تو نیکس سٹوڑی ہے ینگ سٹرنز اینڈ راگا کی طرف سے اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ راگا آسو آئی انڈین راپ سٹر اور راگا نے لاسٹ یئر آئی مین 2018 میں ریپ ڈیمن کے ساتھ بھی کلیب کیا ہے اور ان کے کافی سارے سنگ میں کلیب ہوئی ہے اور راگا نے تلہا انجم اور تلہا یونیس کا ایک سانگ فل پچاس شیئر کیا اپنی سٹوڑی میں اور ساتھ میں کہا کہ کراچی بھلا کے رہو گے سو اٹ مینز کہ اب ینگ سٹرنز اینڈ راگا کا کلیب بھی اس بار ہونے والا ہے اور اس کو تلہا نے اپنی سٹوڑی میں بھی شیئر کیا اور ساتھ میں ویلکم بھی کیا سو نوٹ شور کی کب ہوگا ان کا کلیب بٹ ان فیوچر ان کا کلیب ضرور ہونے والا ہے سو دیکھتے ہیں کہ کب تک ہوگا لیٹس سی سو یا دوستو آپ کے اس بارے میں کیا اپنیان ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے نیوز سمیٹ کرنی تو نیچے لیٹسکرپشن میں لنک پڑا پڑا سڑ گیا ہے اب اس پہ ایک بار کلیک کر کے وہاں سے جا کے آپ ہمیں نیوز بھی سمیٹ کر سکتے ہیں وہاں نہیں کرنا تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا دو کمنٹ میں نہیں کرنا تو جہاں آپ کا چاہتے ہو وہاں بتا دو آپ آسو مجھے انسٹا پہ بھی فالو کر سکتے ہو تو میں انسٹا کا لنک بھی نیچے لیٹسکرپشن میں دے چکا ہوں تو یار آپ پھر ضروری سبسکرائب کر دو کیونکہ میں ایسے انٹرنیشنل نیوز یوٹیوب کی کمیونٹی اور ایدر سوشل میڈیا پلیٹ فرم سے لیٹڈ لاتا رہوں گا اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ لائک اور ڈیس لائک کر کے بتا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھنا اللہ حافظ با با